آج کی اس میڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ کس طرح سے ریکاور کر سکتے ہیں اگر آپ کا فیس بک اکاؤنٹ کس نے حیک کر لیا ہے یا کوئی آپ کا فیس بک اکاؤنٹ چلا رہا ہے تو آپ اس سے اپنا اکاؤنٹ کس طرح لے سکتے ہیں اور اس نے آپ کے فیس بک کا پاسٹر بھی چینج کر دیا ہے اور آپ کا فیس بک اکاؤنٹ نہیں چل رہا تب بھی آپ اپنا فیس بک اکاؤنٹ اس سے لے کر اپنے موبائل میں چلا سکتے ہیں اور اس کی ڈیوائس میں بند کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے اپنے فیس بک میں جانا ہوگا فیس بک میں آپ کی جو آئی ڈی ہے اس میں آپ نے اپنی آئی ڈی کو لوگ ان کرنا ہے اگر اس نے پاسورٹ چینج کر دیا ہے تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ نے جب فورگیٹ پر پاسورٹ پر پریس کر دیں اور یہاں سے اگر آپ کی جو آئی ڈی ہے آپ اس کو سیلیک کر سکتے ہیں تو دوسرا لوگ ان کرنے کے لئے آپ کو یہاں پہ کہہ رہا ہے create a new password آپ یہاں پہ اپنی مرسز پاسورٹ تب ہی لگا سکتے ہیں جب آپ کے پاس یہ نمبر ہو جس پہ آپ نے اپنی فیس بک اکاؤنٹ بنایا ہے یا آپ کی جی میل ہو تاکہ وہ کوٹ سینڈ کرے اور آپ کی ویریفکیشن لیں تو یہاں پہ آپ نے اپنا نیا پاسورٹ بنانا ہے کوشش کرے گا تھوڑا سا مشکل ہو تاکہ ہے کونے کے چانس اس کم ہوتے اس میں تو میں اجیلی سمجھا رہا ہوں اس میں آپ نے الفی بیٹس لکھنا ہے جیسے امران نے لکھا میں نے اور ڈولر سائن دیا ہے اس طرح کہ آپ نے کوشش سائن دینا ہے سیمبل دینا ہے اور کوشش کرے گا اگر ان امریک بھی دیں بیچ میں ان تینوں کو ملا کر آپ اچھا پاسورٹ سٹرونگ پاسورٹ جنریٹ کر سکتے ہیں تو آپ اس کو یہاں سے کنٹینو کرتے ہیں ٹھیک ہے آئی ڈی ہماری لوگن ہو چکی ہے اب آپ کو پر کونے میں تین ڈوٹ نظر آ رہے ہیں اس تین ڈوٹ میں آپ نے جانا ہے کلک پریس ٹھیک ہے اور یہاں پہ اپنے نیچے آ جانا ہے آپ کو لاسٹ میں سیکنڈ لاسٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سیٹنگ پرائیویسی سیٹنگ پرائیویسی پر جانا ہے اس کے بعد آپ نے سیٹنگ میں جانا ہے اس کے بعد آپ کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ نیچے یہاں پہ آپ کو سیکیورٹی سیکیورٹی اینڈ لوگن یہ آپ نے اس میں پریس کرنا ہے ٹھیک ہے اب دیکھیں یہاں پہ اب یہاں پہ آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے درمیان میں ویر یورڈ لوگن ٹھیک ہے میں نے اسے پہلے موٹرولا میں چلایا تھا آپ کو بتانے کے لیے موٹرولا میں میں نے ڈیوائز بند کی بھی ہے ابھی میں انفینکس اپنے دوسرے موبائل میں اس کو یوز کر رہا ہوں تو ابھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ یہ کتنے موبائلوں میں آپ کی آئیڈی چل رہا ہے اگر دوسرے میں چل رہا ہوتا تو یہاں دوسرے میں بھی میٹرولا میں بھی کوئی ایکٹیو ناؤ دکھاتا اب آپ نے کرنا یہ ہے کہ لوگ آؤٹ آف آل سیزن کر دینا ہے تاکہ اس موبائل سیپ کی آئیڈی لوگ آؤٹ آٹومائٹک ہو جائے چھے گے جائے اس موبائل سیپ آئیڈی آؤٹ ہو چکی ہے اب صرف انفینکس موبائل آپ کو دکھا رہا ہے ایکٹیو گرین کلر میں آر ایکٹیو ناؤ اب صرف آپ کے ہی موبائل میں آئیڈی چل رہی ہے میں کراچی سے ہوں یہ ایڈریس ہی غلط بتاتا ہے ایڈریس پروپر نہیں بتاتا تو اس ہاتھ نہ لگانے دیں اور اگر آپ کو کوئی موبائل یوز کر رہا ہے تو آپ کو نظر رکھ ہے کہ اس موبائل میں آپ کا پاسٹرڈ وغیرہ کوئی آپ کا آٹ ٹپی آپ کے موبائل پر آئے وہ نہ لے لے دوسرا یہ ہے کہ کوئی لنک سینڈ کرتا ہے تو اس لنک پر آپ بغیر انفرمیشن کے بغیر آپ پتا ہو کہ یہ کس لنک ہے اس پر بغیر جان کہ آپ کلک نہیں کرنا تا کیونکہ اس سے بھی آپ کی ایک ہیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو ملتا ہوں آپ نیکس ویلیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ